نوزکار ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ابناش ہے کرکٹ جگت نے کئی تیج گھندبازوں کو دیکھا ہے پر کہتے ہیں کہ وقار یونوس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوا سلطان آف سوئنگ کا تمگا وسی مکرم کے ساتھ وقار یونوس کو بھی ملا پر ریور سوئنگ میں وقار یونوس کے آگے کوئی بھی نہیں سب فیل پاکستان کس گھندباز نے تیج گھندبازی میں اکران تیلا دی تو کرشنگ یورکر کا کوئی جواب ہی نہیں تھا بھلے باز اپنے پیر کو بچانے کے چکر میں کریش پر گر جاتے تھے اور گین میڈل سٹم تب تک اکھار دیتی تھی آپ کو بتا دے وقار یونوس بنانا سوئنگ ریور سوئنگ اور سوئنگ گینبازی کے پریائے بن چکے ہیں اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وقار یونوس کے سنیاز کے بعد پاکستان کو پھر دوسرا نہ تو وسی مکرم ملا اور نہ ہی وقار یونوس دونوں کی جوڑی سورگ میں بنائی گئی جوڑی تھی جو کسی بھی بیٹنگ اٹیک کو دھول چٹا سکتی تھی سولر نومبر کو اس دگج گھندباز کا جنم دین آتا ہے اس سلسلے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وقار یونوس کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں جو شاید ہی آپ کو پتا ہو آپ کو بتاتے ہیں وقار یونوس کا جنم پاکستان کے پنجاب پراند کے وحری میں ہوا تھا وقار یونوس کے پتا کونٹریکٹ ورکر تھے کرکیٹ کی پرتشتیت میکجین وزڈن کی ویب سائٹ کی مطابق وقار جب چھوٹے تھے تو گھر کے پاس ہی ایک ندی میں نہانے جایا کرتے تھے ایک دین وقار یونوس پول سے ندی میں کودے تب ہی ان کا ہاتھ ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور ان کے بائے ہاتھ کی سب سے چھوٹی اونگلی کٹ گئی اس کے باوجود وقار یونوس نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور کرکیٹ جگت میں بطور گیندباز اپنی ایک پہچان بنائی پندرہ نبمبر 1989 کو بھارت کے خلاف وقار یونوس نے ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا یہ وہی میاز تھا جس میں سچین تندلکر نے ڈیبیو کیا تھا یعنی کی دو لیجنڈ کا یہ پہلا میاز تھا اس مقابلے سے ہی سچین اور وقار کی پیچ اس مقابلے سے ہی سچین اور وقار کی دشمنی بھی شروع ہو گئی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ وقار یونوس نے سچین تندلکر کو پہلی بار کلین بول کیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچین انٹرنیشنل کرکیٹ میں سب سے پہلے وقار یونوس کی ہی گیند پر آؤٹ ہوئے تھے اس میچ میں بھارت کے خلاف وقار یونوس نے پہلی پاری میں چار وکیٹ اور دوسری پاری میں ایک وکیٹ حاصل کیے تھے کرکیٹ میں شاندار آگاز تھا کریب ایک درشک سے زیادہ لمبے کریئر میں وقار یونوس نے ٹیسٹ کرکیٹ میں کل 373 اور ونڈے میں 416 وکیٹ اپنے نام کیے اتنا ہی نہیں ٹیسٹ کرکیٹ میں وقار نے کل پانچ بار دس وکیٹ لینے کا کارنامہ کیا ساتھی وسی مکرم کے ساتھ مل کر وقار یونوس نے نجانے کتنی بار پاکستان کو ہارا ہوا میچ بھی جیتایا 22 سال کی عمر میں ہی وقار کو پاکستان کی کپتانی مل گئی تھی اور اوورال سب سے کم عمر میں کپتانی کرنے والے وہ تیسرے کھلاڑی بھی بنے اس کے علاوہ لگاتار تین میچوں میں پانچ یا اس سے زیادہ وکیٹ لینے والے وقار یونوس پہلے اور ایک ماتر گینباز بھی ہیں اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ونڈیا کے ساتھ